اتر بردیس میں دیوریہ جیلے کے گوری بازار تھانہ چھیتر میں پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے بتا دے کی بیتے کچھ دن پہلے دیوریہ جیلے میں ایک محلہ کی حتیہ کا معاملہ سامنے آیا تھا جس میں مردک محلہ کی جانکاری پولیس کو نہیں تھی فلال پولیس و ایسو جی کی ٹیم نے مردک محلہ کی جانکاری نکال لی ہے پولیس نے محلہ کا نام ریشما خاتون بتاتے ہوئے حتیہ کا کھلاسہ کرتین آر اوپ نے وہ گرفتار کر لیا ہے بھائی پولیس نے یہ بھی بتایا کہ مردک محلہ کا پریم پرسنگ اسی گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ چل رہا تھا اور اسی پریمی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دھاردھار ہتھیار سے محلہ کو مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور یفتی کے شف کو ہرے رامپور گاؤں کے پاس ریلوے ٹریک کے پاس جھاڑیوں میں فیک دیا تھا شامل یوفتی کے پریمی سہی تین آر اوپیوں کو آلہ قتل کے ساتھ گرفتار کیا ہے شامل یوفتی کے پاس ملی تھی جسے پرسنگ دشتہ ایسا پتی تو رہا تھا کہ ٹرین سے گر کر موت ہوئی ہوگی کیونکہ سیر میں پیچھے کی طرف چھوٹے تھی لیکن وہیں ایک کلیا تھی جس کے نیچے کافی بلڈ پڑا ہوا تھا اور لڑکی کا دوپٹہ بھی وہیں تھا کچھ سمیے کے پرشاد اس کی سناکت ہوئی اور یہ پایا گیا کہ گاؤں ہری رامپور کی رہنے والی وہ لڑکی ہے اور اس کے اس کے سمن گاؤں اور اگل وگل کے دو تین لڑکوں سے تھے جس میں ایک جو اس کا پہلے کا جس سے اس کا سمن تھا اس نے اور اس کے بھائی نے مل کر کے اس لڑکی کی پتیا کر دی ہے اس گھٹنا میں تین ابھیکت پرکاش میں آئے ہیں ان تینوں کی گرفتاری کر کے ان کے بلد میں دیکھ کاروی کرائی جا رہی ہے فروخہ باد کے شہر کوتوالی چھتر مجیلہ سپتار لوہیا گیٹ پر ایک یو اک کو تیز رفتار میں آ رہی کارنے کو چل دیا جہاں کار کے نیچے آنے سے یو اک کو گمبی روپ سے چوٹے آئی ہیں وہی موقع ور موجود لوگوں نے گھائل یو اک کو جیلا سپتار لوہیا میں بھرتی کر آیا فروخہ باد کے تھانا نواب گن چھتر میں سٹا مافیا لگاتار اس پی کو چنوٹی دے رہے ہیں دراصل تھانا درچوں کی ناکامی لگاتار سامنے آ رہی ہے بتا دے کہ نواب گن کسوا میں برزل روڈ پر بھورے گری نام کا یو اک سٹے کا بہت بڑا کاروبار دھڑالے سے چلا رہا ہے جسے ایس پی کی چتارنی کا کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ ایس پی کے منع کرنے کے باوجود بھی سٹا مافیاوں کا کاروبار بڑے آرام سے چل رہا ہے وہی چوکی انچارجوں کی اسے سب سے بڑی لاپروہی بتائی گئی ہے جن کی نگرانی میں یہ کاروبار چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ خود چوکی انچارج پیسوں کا لین دن کر سٹا کروا رہے ہیں اور ایس پی کے آدیسوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں یہ میں بی ایس پی پارٹی چھوڑ سپا میں شاملو انہل رائے جن کے سواگت کے لیے سپا کارکرتاؤں میں بھاری اچھکتہ دیکھنے کو ملی ہے جگہ جگہ سڑکوں پر سپا کارکرتاؤں نظر آئے اور سپا کارکرتاؤں نے انہل رائے کے سواگت میں جلوس نکالی ہے جسے زڑکوں پر بھارے جان دیکھنے کو ملا ہے وہیں اس مواقع پر انہل رائے نے اکلیش آدب کے سمبودھن میں کہا کہ دوزار بائیس کے مکھے منتری کے روپ میں اکلیش آدب ہی ہوں گے ہردوئی کے بگھولی دنہ چیتر کے نیوی گاؤں میں پولیس کی بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے دراصل ہردوئی کے نیوی گاؤں میں پیتے کچھ دن پہلے دو پکشوں میں لڑائی جھگڑا ہونے کا مامرہ سامنے آیا تھا جس میں پولیس نے دونوں پکشوں کی سنیور سمجھوتا کروایا جس کے چل سے دونوں پکشوں کو پولیس کی اور سے ان کی گھر میں ایک نوٹیس بھیجا گیا تھا لیکن آشارہ کی بات یہ ہے کہ پولیس نے جس نام سے نوٹیس بھیجا اس یوک کی موت پہلے ہی ہو چکی تھی جس کا نام حریش چندر بتایا گیا ہے بتا دے کہ اس گھٹنا کی جانکاری پولیس کو مرتق کے پریجانوں نے دیتے ہوئے بتایا کہ یوک کی موت تین سال پہلے ہی ہو گئی تھی لیکن پولیس نے 107-116 میں ہی یوک کو پابند کر دیا تھا اس پورے ماملے پر ایڈیشنل ایس پی آنیل یادب کا کہنا ہے کہ اس ماملے میں انسپیکٹر سے سپسٹی کرن مانگا گیا ہے جوابانے پر کوئی کاربائی کی جائے گی بگاہولی کے گھرام نیبھی میں رام آسرے واربی سنکر دونوں پکچوں بعد بیباد ہوا تھا اسی میں پولیس دوارہ نو لوگوں کو چالان کیا گیا 376 میں ابھی یہ سنگیان ماملہ آیا ہے کہ اس میں ایک بیک جو ہریشن ساناب جگنو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس سمبند میں تھاندکچ بگاہولی سے وارتہ کی گئی ہے اور اس میں ان سے جانکاری لی گئی ہے ابھی تک ایسا کیا گیا ہے اس سمبند میں ان کا اسپرشکل لیا جائے گا اس میں کاروائی ہوگی اس میں کی جائے گا اس نے پیٹے گا ہوں ماندی ہے پاپا گانا مریشن چاپ کٹم ہو گیا تھے کٹم ہو گیا تھے کن سال ہو گیا تھے اچھا اور سیگریٹری پولیس سبائی تھے تو کیا ہوا پولیس نے ایک سوٹ کیا ہو کر دیا تو پیٹے گا میں ترے تو اتخیر چھے گا میں دللیم کٹم بایا مک دمان لگے گیا دللیم لگے گیا تھے مانا رکو کا نام لگے گیا بلیا کے کتوالی تھانا چھت میں ڈی آئیوز کاریلے میں ایک لیپی کے ساتھ مارپیٹ اور آسالہ لہران کا ویڈیو وائرل ہوا ہے بتا دے کہ رات میں ہی دوش دیکھر آروپیوں نے ڈی آئیوز کاریلے میں ایک بلک لیپی کیپی ٹائی کر دی جس کا ویڈیو سی سی ٹی وی فٹیج میں قید ہو گیا ہے فیلال پولیس سی سی ٹی وی فٹیج کے آدھار پتہ سڑھا رد کرنے کی کاریوائی کر رہی ہے میں بتا دے کہ پولیس نے ابھی تک مکھے آروپی راکیس سنگ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے پیشے سے سکول پر بندک بتایا گیا ہے وہ یعنی پانچ آروپیوں کے تلاز میں پولیس جھوٹی ہے کل تھانا کوت والی پر ڈی آئیوز آفیس کے ایک لیپیٹ نے آکر شکایت کی کہ ان کے ساتھ ایک ویقتی نے مارپیٹ کی ہے جس پر کی پولیس نے تطکال مقدمہ درج کیا ہے اس میں سرکاری کرمچاری کے ساتھ مارپیٹ سرکاری کرمچاری کو دمکانا سرکاری کاری بادہ پہنچانا ویسی ایسٹی ایکٹ کی دارہیں لگا کر دمبیر دارہوں میں پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے جو موک کی عبیقت ہے جو سی سیٹی فوٹیج میں نجر آ رہا ہے مارپیٹ کرتے ہوئے اسے پولیس نے تطکال گرفتار کیا ہے ان کا ایک لائسنسی اسلاوی پولیس نے برامت کیا ہے جسے نرست کروانے کی کاریوائی کی جا رہی ہے ساتھ ہی ان کی کالیج کی مانتا بھی نرست کرنے ہے تو ریپورٹ بیجی گئی ہے جس میں آگے کاریوائی کی جا رہی ہے ان کو جیل بیجا جا رہا ہے ساتھ ہی ان کے ویرود جو بھی پرباوی نیروضاتما کاریوائی ہے وہ کی جائے گی پولیس کے دور